مریم اورنگزیب صحابہ کا بیان میری نظر سے گزرا انہوں نے کہا کہ جیل بھرو تحریک نہیں ڈوب مھرو تحریک آپ کو چلانی چاہیے مجھے بڑی تکلیف ہوئی کیونکہ مجھے اپنی پارٹی سے اس طرح کا توانہ جواب واپس نظر نہیں آیا میری مصیبت یہ ہے کہ ایک تو آپ لوگ مجھے چلاتے نہیں ہیں ٹی وی پہ میرے پہ پابندی ہے مجھے بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ میں اتنے سارے کیسوں میں ہلجا ہوا ہوں کہ دو درجن کے قریب کیسز ہیں کہ انہی میں وکلا کو ملتے ہوئے اپنے معاملات اس شہر سے اس شہر میں سفر کرتے ہوئے وقت نہیں لگتا تو اب مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ مجھے کیوں ہلجایا گیا ہے مجھے اتنے کیسز میں کیوں ہلجایا گیا ہے میں ہی اتنا بڑا گبر سنگھ مجھے کیوں بنا دیا گیا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے تاکہ عمران خان کا دفاع نہ ہو سکے پاکستان تحریک انصاف کا اس طریقے سے دفاع نہ ہو سکے مثلا کل جب میں نے وہ سٹیٹمنٹ دیکھی تو مجھے بہت افسوس بھی ہوا دکھ بھی ہوا وہ والی باجی جو ہیں انتہائی بتتمیز ہیں یہ سب کو پتا ہے نئی بات نہیں ہے اور لیکن کم از کم انہیں یہاں سے جواب واپس جاتا تھا جس زمان میں بولتی ہیں تھی اسی زمان میں جواب واپس جاتا تھا ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم مریم باجی کے بڑی والی مریم باجی کی بات کر رہے ہیں اب وہ یہ غصہ نہ کر جائے میں نے بڑی والی کہہ دیا تھوڑی سی بڑی مطلب انیس بائیس سال والی بڑی باجی کیونکہ ان کی حرکتیں ایسے ہی ہیں جیسے ابھی بھی وہ چھوٹی بچی ہیں ناظرین تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نہ ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ ہماری حوصلہ اوزائی ہوتی رہے اور اپنے کمنٹ سے ضرور آگا کریں تاکہ ہم اپنی نئی آنے والی ویڈیوز کو بہتر سے بہتر بنا سکیں شیخ رشید صاحب کو دھکا گیا لگ گیا وہ آگے گرے ایک پچھتر سال کے بزرگ اور انہوں نے اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے ذرا توقف لیا تو بی بی ہستی نہیں ایک چینل جن کے اپنے بزرگ جب جیل میں تھے میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا تو وہ خود بہت پریشان تھے اور میں ان کی پریشانی کو سمجھ سکتا تھا جب آپ کا اپنا کوئی جیل میں ہوتا ہے تو پریشان ہے انہوں نے اس کے لیے ماسٹ مانگ رہا تھا میرے ماسٹ مانگنے کو بھی رونا کہہ دیا گیا اگر آپ دیکھیں تو میں رو نہیں رہا میں ماسٹ مانگ رہا ہوں آپ اس ٹائم مجھے آکسیجن کا ماسٹ دے دیں تو میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں میں نہ اس سے پہلے رویا تھا آپ کے سامنے نہ بعد میں رویا تھا میں ماسٹ مانگ رہا تھا اور اگر مجھے سفوکیشن ہوگی تو میں چیخ کے ماسٹ مانگوں گا اس دن مجھے جب عدالت لایا گیا تھا تو مجھے نہیں پتا کس چیز کا مجھے انجیکشن دیا گیا تھا کہ میں اپنی پروپر ہوش میں بھی نہیں تھا تاکہ میں عدالت میں کوئی بیان نہ دے سکوں تاکہ میں عدالت میں بول نہ سکوں میں موف تھا اس دن اور میں اگر اس موفی میں ماسٹ مانگ رہا ہوں تو اس کو ٹیلی ویژن پہ چلایا جا رہا یہ رو رہے ہیں تو حضور میں ٹیلی ویژن اس ٹیلی ویژن سے بھی ریکویسٹ کروں گا اور میں باقی دوستوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ جیسی جیل میں باجی کو رکھا گیا ہے ویسی جیل میں تو ادھر سے ہمارے یہ عادے کیمرمن جانے کو تیار ہوں گے ان کو بھی چھٹیوں پہ بھیج دیں اس ریسکرہ اوز میں جن جیلوں کے اندر اس ٹائم رکھا جا رہا ہے اور جو سلوک کیا جا رہا ہے وہ سب کو پتا ہے اس لیے میں صرف یہ کہوں گا کہ مریم صفدر صحابہ جو ہماری باجی ہے وہ امیچور ہے ان میں ابھی لڑکپن ہے ان میں ابھی امیچورٹی ہے ان میں ابھی میں یہ کہوں گا کہ وہ ایک ان کی تشنگی ہے ابھی مزاد کرنے کی جوک کرنے کی خیر ان کے بڑوں کی بھی ہے وہ ہمارے خواجہ صاحب جو سیالکوٹ کے ہیں خواجہ آصف صاحب وہ کل ڈالر کی قیمت بڑھنے پر ٹچنے کر رہے تھے میں صرف اتنا ہی کہوں گا لمبی بات نہیں کروں گا کیونکہ پنجابی زبان بولتا ہوں تو جن لوگوں کو پنجابی نہیں آتی وہ اس کو گالی بنا لیتے ہیں کہہ دیتا ہوں کہ پنجابی میں اس لفظ کو یہ کہتے ہیں تو وہ دو دو سال اس کو گالی بنا کے استعمال کرتے ہیں اس لیے میں اس سے مت نہیں جاؤں گا لیکن صرف اتنی بات کہوں گا خواجہ صاحب کے لیے کہ آپ کی حالت اس بے شرم کی ہے جس کے کہیں پر ایک عودہ ہوگا پنجابی جسے انہوں روک کہنے ہیں کہ اگلی گال میرا خیال خواجہ صاحب نے پتا ہے سو ڈالر دی قیمت اگر بد رہی ہے تو اتے ٹچرا نہیں کرو اتے شرم کرو کیونکہ اس سے عوام کو تکلیف ہو رہی ہے اس سے پیٹرول بڑھ رہا ہے پوری دنیا میں پیٹرول سستہ ہو رہا ہے ہمارے ہاں ڈالر بڑھنے سے پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے ہمارے ہاں آٹا ڈبل ہو گیا یہ کہنے کی باتیں ہم کہتے جاتے ہیں غریب پسرا ہے اس کی ہڈیوں میں سے نکل رہا ہے اب لوگ جی نہیں پا رہے ہیں تو اس لئے ٹچلے نہیں کریں کر سکتے ہیں تو شرم کریں اور اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر خاموشی اختیار کریں یہ نہ ہو کہ عوام الیکشن سے پہلے ہی آپ کا سیاسی محاسبہ کریں الیکشن تو آپ کرانا نہیں چاہتے اس سے بھاگنا چاہتے ہیں آئین شکنی کرنا چاہتے ہیں تو اس لئے یا تو برابر کا میدان لائیں الیکشن میں آئیں الیکشن لڑتے ہیں اور پتہ چلتا ہے موسیقی